السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جب آپ کھاتے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں لیکن جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھارکی ہی کھاتے ہیں تو گلگوز لیول جب آپ کارو ایڈیٹ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ کارو ایڈیٹ آپ کے گلگوز لیول کو بڑھا سکتا ہے تو نیچر نے ایک سسٹم رکھا ہے باڈی کے اندر کہ اس گلگوز کو بڑھنے نہ دیا جائے نہیں تو ہائپر کلائسی بھی ہو جائے گا پرابلم ہوگا پھر تو یہ کیوں نہیں بڑھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کارو ایڈیٹ لیول لیول دیتے ہیں تو گلگوز کچھ انرجی کے لیے استعمال ہوتا ہے کچھ بلڈ گلوگوز لیول مینٹین کرنے کے لیے استعمال ہوا جو چیز اکثر ہم ڈسکس نہیں کرتے وہ یہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں گلوگوز سے انرجی حاصل ہوتی ہے یہ نہیں کہتے کہ بلڈ گلوگوز لیول بھی مینٹین ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو شروع کرنا ہے کہ آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہے یعنی گلوگوز لیول کم ہو گیا ہے اتنا بھی کام نہیں ہے کہ جاہ نہیں چلی جائے یعنی جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو اس کا باللوی ہے کہ باڈی میں گلوگوز لیول کم ہے اس لیے بھوک لگ رہی ہے تو پہلا برائمری فنکشنز کیا ہے بلڈ گلوگوز لیول مینٹین کرنا اور پھر انرجی تو ایٹومیٹکلی حاصل ہوگی ٹھیک ہے تو ایک سٹیپ ہم اکثر غیب کر جاتے ہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی انرجی حاصل ہوتی ہے اور بلڈ گلوگوز لیول بھی مینٹین ہوتا ہے تو بلڈ گلوگوز لیول کو مینٹین کرنا یہ ضرور جو ہے وہ اس میں ذکر کرنا چاہیے کہ جو ہم کربویڈیٹ لیتے ہیں تو گلوگوز انرجی تو پروائیڈ کرتا ہی ہے لیکن بلڈ گلوگوز لیول بھی مینٹین کرتا ہے اب آگے اب بلڈ گلگوز انرجی بھی پروائیڈ ہو گی بلڈ گلگوز لیول بھی جو ہے وہ مینٹین ہو گیا لیکن آپ نے تو زیادہ کھا لیا تھا ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا آپ گلگوز لیول مینٹین ہونے کے بعد گلگوز انرجی دینے کے بعد آپ گلگوز کا یہ خطرہ ہے کہ بلڈ کے در اس کا لیول بڑھ جائے تو آپ کوئی ایسا سٹوریش ہونا چاہیے ایسی کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ یہ سٹور ہو جائے اور بلڈ کے اندر اس کا لیول نہ بڑھے مینٹین کرے لیکن نہ بڑھے اگر بندہ نارمل ہے تو تو کیا ہوگا اس میں پھر وہ سٹور ہوگا in the form of glycogen in skeletal muscle as well as لیور اب اس کے سٹیپس کیا ہیں گلگوز گلگوز 6 فاسفیٹ گلگوز 1 فاسفیٹ یوڈی بی گلگوز اب یہ یوڈی بی گلگوز یہ بنتا ہے یہ بنے گا تو glycogen بنے گی نہیں تو glycogen نہیں بنے گی یوڈی بی گلگوز آپ کو بنانا پڑے گا یہ understood ہے اکثر بچے question کرتے ہیں سر یہ یوڈی بی گلگوز کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ یوڈی بی گلگوز وہ active farm ہے جو جا کر glycogen fragment سے یعنی glycogen residues سے یا بچی کچی جو ہوتی ہے glycogen اس سے ملتا ہے یا ایک پروٹین ہوتی ہے جس کو glycogenin کہتے ہیں اس سے ملتا ہے اس کے ٹاروسین residues سے خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی تو اس glycogenin کو primer بھی کہتے ہیں اب یہ نہیں کہ گلگوز گلگوز six phosphate گلگوز one phosphate یوڈی بی گلگوز اور یہ ایک یوڈی بی گلگوز جو ہے جا کر ملا glycogenin سے جو کہ پرائمر تھا اب پرائمر جو ہوتا ہے وہ glycosylated ہو گیا یعنی کہ glycogen جو ہے وہ glycosylated ہو گئی glycogenin یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ glycogen کی بات نہیں کر رہا یہ glycogenin کی بات کر رہا جو کہ ایک پروٹین ہے اچھا اب glycogenin کو ہم نے نام دیا تھا پرائمر کا یوڈی بی گلگوز گلگوز جب اٹیچ گیا تو یوڈی بی الائد ہو گیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو glycogenin تھا وہ پرائمر ہے تو گلگوز لگنے کے بعد اب جو structure ہے اس کو کہیں گے glycosylated پرائمر یعنی ہمارا جو پرائمر ہے جس سے آگے گلگوز اٹیچ ہونے تھے وہ glycosylated ہو چکا ہے اچھا اس کے بعد glycogenin سنتیز گلگوز جوڑتا جائے گا اور برانچ بنتی جائے گی اور پھر تقریباً گیاراں کسی ایک برانچ میں ہوں گے پھر برانچ جس برانچ میں اٹیچ کرتا ہے وہاں پہ گیاراں سے کم ہوئے تو پھر ایڈ ہوں گے وہ ایڈ کریں glycogen سنتیز برانچ گزائم کا کام جائے پانچ سے آٹ اٹھانا اور نئی برانچ بنا دینا اس طرح وہ برانچ بنتی جاتی ہے تو اس طرح یہ tree like structure بن جاتا ہے اور جب گلگوز جو ہے وہ کم ہو جائے گا تو glycogen بننا کم ہو جائے گی اور مزید کم ہو جائے گا تو یہی glycogen break بھی ہونا شروع ہو جائے گی اس وقت ہم ڈس کیا ہے glycogen so اس کو review کر لیتے ہیں گلگوز گلگوز 6 فاسفیٹ گلگوز 1 فاسفیٹ udb glugose glycogen اس کے glycosylated primer پھر glycogen synthase and branching enzyme مل کر glycogen مکمل کرتا ہے thank you very much اللہ حافظ